ایک چنگل میں ٹرومی چڑیا رہتی تھی وہ ایک بہت ہی غریب چڑیا تھی اور اس کے ماتا پیتا کا دھیانت ہو چکا تھا وہ اکیلی ہی اپنے گھر میں رہتی تھی جب وہ دوسروں کے ماتا پیتا کو دیکھتی تھی کہ وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتی تھی اور وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے راگو سیٹ کے گھر کام کرتی تھی ارے باپ ری آج تو میں پھر سے لیٹ ہو گئی راگو سیٹ تو مجھے کام سے نکال دے گا کل بھی اس نے مجھے کام سے نکالنے کی دھمکی دی تھی ارے میں تو وہاں سے نکل گئی تو پھر میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گی اور میں اپنا پیٹ کیسے پالوں گی میرے پاس تو اور کوئی کام بھی نہیں اور مجھے کون رکھے گا کام پر پہلے ہی کسی کی سفارش پر مجھے اس نے رکھا تھا پتہ نہیں کون تھا جس کی سفارش پر اس نے مجھے رکھا تھا لیکن اب دیکھو یہ تو میرے ساتھ دن بہ دن ظلم کر رہا ہے اگر اس نے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی مکان مالک بھی آنے والا ہے مجھ سے پیسے مانگنے میں کیسے گھر کا کرایا دوں گی اگر راگو سیٹ نے مجھے پیسے نہ دیئے اسی وقت ٹومی چڑیا راگو سیٹ کے گھر کام کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے جب وہاں پر جاتی ہے تو راگو سیٹ غصے میں اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آج پھر سے لیٹ ہو گئی ہے تم پھر آج لیٹ ہو گئی ہو ٹومی تمہیں کتنی دفعہ ورن کیا ہے میں نے کہ لیٹ نہ آیا کرو مجھے لیٹ آنے والے پکشی پلکل پسند نہیں تم سے پہلے بھی دو جتنوں کو فارغ کیا ہے میں نے آئندہ سے لیٹ آؤ اب چاہے جہاں مرضی جاؤ لیٹ میرے گھر نہ آنا میں اب کسی دوسری پکشی کو دیکھوں گا جو ٹائم پر آئے اور مجھے تنگ نہ کرے میں اس طرح کے پکشیوں کو کام پہ نہیں رکھتا جاؤ جا کے کوئی دوسرا کام ڈونڈو ہمارے گھر کل سے نہ آنا اور اس مہینے کی پگاڑ بھی تمہیں اب نہیں ملے گی یہاں سے جاؤ اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا میں تو تمہارے روز روز کے نخروں سے تنگ آ گیا ہوں رگو سین میرے پر یہ ظلم نہ کرو مجھے کون رکھے گا مجھ بیچاری غریب چڑیا کے کون کام آئے گا مجھے پگاڑ دے دو میرا تو مکان مالک بھی آنے والا ہے مجھ سے کرایا لینے اگر تم نے نکال دیا تو مجھے گھر سے بھی نکال دیں گے ایسا نہ کرو میرے پاس تو کوئی رہنے کی جگہ نہیں نہ ہی میرے ماتا پیتا کا گھر ہے اب کوئی وہ بھی ہمارے رشتے داروں نے ہم سے لے لیا تھا اب ہم کہاں جائیں گے میں اکیلی ہوں اس دنیا میں رگو سین یہ ظلم نہ کرو اور مجھے پگاڑ بھی دے دو پھر ٹومی چڑیا اپنے گھر چاہتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے مکان مالک نے اس کا سارا سمان گھر سے باہر پھینک دیا ہے اور گھر کو بند کر دیا ہے اب چڑیا بیچاری اکیلی بیٹھی پریشان ہوتی ہے تو وہیں پر ایک جادوی چڑیا آتی ہے اور اس سے کہتی ہے ٹومی تمہیں کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو جب بھی کوئی بکشی روتا ہے تو میں پریشان ہو جاتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہاری مدد کروں گی کیا پریشانی ہے اور یہ سب سامان باہر کیوں پڑا ہے کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا مجھے بتاؤ میں پوچھوں گی اس بکشی کو کہ اس نے تمہیں کیوں تنگ کیا ہے کیا بات ہے کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا تمہارا نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا میں اس دنیا میں اکیلی ہوں میں اپنا خرچ چلانے کے لیے رگو سیٹ کے گھر کام کرتی ہوں اور میرے لیٹ جانے کی وجہ سے رگو سیٹ نے مجھے گھر سے نکال دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی وجہ سے بس تھوڑا لیٹ ہو گئی تو رگو سیٹ نے مجھے گھر سے نکال دیا اور تنخواہ بھی نہیں دی اور اب مکان مالک نے مجھے کرایا نہ دینے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا اور میرا سمان باہر پھینک دیا ہے میں اکیلی ہوں نہ میرے پاس کوئی نوکری ہے اور نہ ہی میرے ماتا پتا اور نہ ہی میرے پاس آج سے کوئی گھر ہوگا کیونکہ میں کرایا نہیں دے سکتی بس اسی وجہ سے اپنی قسمت پر رو رہی ہوں میں دھومی تم پریشان نہ ہو میں ایک جادوی جڑیاں ہوں اور میں دیکھنا اب تمہاری مدد کیسے کروں گی اور اب تم اس دنیا میں اکیلی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں دیکھنا آج سے تمہارا اپنا گھر ہوگا اور تمہیں کسی کے پاس کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا تم اپنے گھر میں رہوگی اور کوئی کرایا نہیں دینا پڑے گا تمہیں میں ابھی جادوی مٹی لاتی ہوں تمہارے لیے جس سے تمہارا اپنا گھر ہوگا دیکھنا پھر کتنا پیارا تمہارا گھر ہوگا اور اس کی سیٹنگ بھی تم خود کرنا جادوی مٹی جادوی مٹی ادھر آ ادھر آ کر ننی چڑیاں کا گھر بنا جب جادوی چڑیاں یہ بولتی ہے تو وہاں پر ایک جادوی مٹی کا ڈھیر آ جاتا ہے اور جادوی چڑیاں ٹومی چڑیاں کا اسی مٹی کے ڈھیر سے ایک خوبصورت سا گھر بنا دیتی ہے ٹومی چڑیاں اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس گھر میں خوشی خوشی رہنا شروع ہو جاتی ہے اب آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا